المدینہ العلمیہ کی کوششوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر مبلغ دعوت اسلامی کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شعبہ مدنی کاموں کو کس انداز سے آگے بڑھا رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں دعوت اسلامی کے ایک اہم علمی و تحقیقی شعبے المدینہ العلمیہ کے تعارف کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کس انداز سے تبلیغ قرآن سنت کی عالمگی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی تحت بزرگوں کی کتابوں پر اور دیگر حوالے سے یہاں کام کیا جاتا ہے ہم یہاں کی کچھ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہاں کے ذمہ دار اسلام بھی اسے گفتگو بھی کریں گے کچھ سوالات پیش کریں گے اور ان کے جوابات کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو اس شعبے کے مطالق معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے شعبہ المدینہ العلمیہ میں حاضر ہوئے ہیں آپ کے شعبے کا کچھ تعارف مدینہ سینل کے ناظرین کو بھی پیش کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ المدینہ العلمیہ دعوت اسلامی کے ایک شعبہ ہے اس کے قیام کا مقصد کیا ہے الحمدللہ حضرت اللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نیکی کی دعوت احیاء سنت اور علم شریعت کو پوری دنیا میں عام کرنے کا عظم مصمم رکھتی ہے اسی وجہ سے دعوت اسلامی میں متعدد شعبہ جات کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جن میں ایک اہم ترین علمی شعبہ المدینہ العلمیہ بھی ہے اس شعبے کے تحت الحمدللہ حضرت کئی شعبہ جات قائم ہیں اس شعبے کا المدینہ العلمیہ کا مین مقصد عالی حضرت رحمت اللہ تعالی کی گرام آیا تصانیف کو اثر حاضر کے تقاظوں کے مطابق حد تل مقدور سہل یعنی آسان اس صلوب میں پیش کرنا ہے الحمدللہ جب ہمارے ہاں کتب پر کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کمپوزنگ ہوتی ہے کمپوزنگ کے بعد اس کو اصل سے تقابل کر لی جاتا ہے جو منقولہ کتاب ہوتی ہے اس کے بعد صرف پروفٹنگ نہیں ہوتی کہ لفظی غلطی دور ہو جائے بلکہ الحمدللہ حضرت اللہ ہمارے المدینہ العلمیہ میں اس کی تخریج ہوتی ہے تخریج ہونے کے بعد اس کی تسہیل بھی ہوتی ہے کسی بزرگ کتابیں اس میں اگر اس دور کے مطابق اگر عوام اس لفظ کو نہیں سمجھ پاتی تو اس کا بہت آسان معنی بھی کر دیا جاتا ہے وہیں بریکٹ میں کر دیا جاتا ہے یا پھر نیچے حاشی میں اس کا تسہیل یعنی آسان انداز میں اس کا معنی لکھ لیا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی معلومات آپ نے فرام کی آنسف بھائی اب یہ بتائیے کہ ابھی کچھ مکتب المدینہ شائع ہونے گیا ہے آپ کے شعبے کی طرف سے الحمدللہ عزوجلہ ہر مہینے ہمارے المدینہ العلمیہ سے چار کتابے پانچ کتابے چھے کتابے چھپنے جاتی رہتی ہر ماہ جاتی ہے اور مکتب المدینہ اپنی ترقیب مطابق چھاپتا ہے اس وقت المدینہ علمیہ کی اکسٹھ کتب رسائل المدینہ علمیہ میں تمام مرائل ہو کر کورل کا کام ہو کر بھی مکتبت المدینہ کو دیا ہوا ہے یہ بھی بتائیے کہ کتنی تعداد میں اب تک کتب رسائل ایک اندازہ آپ کے شعبے سے چھپ چکے ہیں شائع ہو چکے ہیں الحمدللہ دو سو پچانی کتب رسائل المدینہ علمیہ کی طرف سے چھپ چکے ہیں ماشاءاللہ اور ابھی کن کن تصانیف پر کام جاری ہے الحمدللہ عزوجلہ اس وقت انوار الحرمین فی تفصیل جلالین اس کی جلد تین پر کام چل رہا ہے اس کی دو جلد الحمدللہ عزوجلہ شائع ہو چکی ہیں اور مختلف درسی کتب پر جیسے حاشہ قدوری وغیرہ مختلف درسی کتب ایسی ہیں جن پر کام چل رہا ہے اور صراط الجنان جلد آٹھ پر کام چل رہا ہے ہمارے پاس معارفہ دل قرآن جلد تین اور جلد چار پر کام چل رہا ہے اس طرح فیضان ریاو صالحین جل تین چار پانچ پر کام چل رہا ہے اس طرح صحابہ کرام پر کام چل رہا ہے امام حسین کریم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان پر کام چل رہا ہے مدینہ العلمیہ ایک شعبہ ہے آپ کا اب اس شعبے کے اندر بھی کیا آپ کے مختلف کچھ زیلی شعبہ جاتے ہیں مدینہ العلمیہ کے اندر بھی دس شعبہ جاتے ہیں نام میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں شعبہ کتب اعلیٰ حضرت شعبہ تراجم کتب شعبہ فیضان حدیث شعبہ رسائل دعوت اسلامی شعبہ فیضان صحابہ شعبہ امیر اہل سنت شعبہ اصلاحی کتب شعبہ فیضان مدنی مذاکرہ مدنی سلم کے ناظرین ہم نے دعوت اسلامی کے ایک اہم علمی و تحقیقی شعبے المدینہ العلمیہ کا مختصر تعارف پیش کرنے کی اس مختصر سے وقت میں مدنی خبروں کے ذریعے کوشش کی ہے اور اب آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقیہ آتا فرمائے دعوت اسلامی کے ایک اور شعبے کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل پھر حاضر ہوں گے